اعوذ باللہ من شیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ و سخابیکہ سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ صاحب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس خدر کی اس سے پہلے یہ عرض کرتا ہے چلو میں بھی یہ ویڈیو جمعہ رات کی رات یا جمعہ المبارک کو اپلوڈ ہو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آج علیہ السلام کے بارگاہ میں درودہ السلام پیش کیا جائے ویڈیو کے شروع میں یہ بھی کرتے ہیں چلو میں یہ ڈیزائن میرے خیال سے آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے جب ہم نے دس کا والیم دیا تھا اب دسمبر میں پوری کوشش ہو جی جتنا بھی ونٹر کا مال آئے گا نا وہ آلموسٹ بریک ایون پہ یا می بھی کچھ لیس پہ یا می بھی کچھ پرافٹ پہ دیں کچھ پرافٹ سے مراد ہو جا بہت ہی مائنر مارجن پہ یہ والا جو ٹھدر کا ہو جا آج جو پرائس اس کی لانٹ کریں گے اگر تو یہ میں نے ابھی ویسے جو کیلکولیشن کیے تھے انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں آج کی کیلکولیشن تو میرے خیال سے ویسے جو کیلکولیشن کے حساب سے تو کو تقریباً ایٹھ سو پچیسو روپے آلموسٹ لاس پہ ہے لاس مراد لیس پہ کہہ لیں ویسے کرافٹ سے بھی کم پرائس پہ ہے وان ٹونٹی فائف روپیز آج کے حساب سے بھی ہمیں میرے خیال سے اگر ہم اپنی کیلکولیشن کریں آج کل حسینی جس طرح ہم نے یہ جب لیا تھا جو معاملات تھے تو میرا خیال ہے یہ بریٹیون پہ ہے لیکن اگر کوئی بھی بندہ آج بھی بنوائے پرنٹن کروائے اس کے اوپر کام بغیرہ جس طرح یہ مال ہے تو تقریباً ایٹھ سو پچیسو روپے لاس ہوگا جو ریٹ آج لانٹ کرنے لگے ہیں بہت مناسب پرائس ہوگی دیکھیں خدر کا مال ایسا والیم تھا کہ ہم نے ربی النو شریف میں بھی دیا تھا سولہ سو پٹلاس میں اس سے پہلے سترہ سو روپے میں دے رہے تھے ربی النو شریف میں سولہ سو پٹلاس تھا بہت ہی مناسب ترین مارجلن تھا دیکھیں اور آج بھی تو ریٹ نکالے نا مطلب کاسٹ نکالی ہے تو وہ سولہ سو پٹلاس سے بھی زیادہ سترہ سو روپے سے بھی زیادہ کی کاسٹ بنتی ہے اگر آج بھی یہ مال بنوائے تو اس لیے بہت ہی دوبارہ اسی لیے دوبارہ بھی یہی اس کریں گے آج کی پرائس بہت شپیشل ہوگی اور انتخائی مناسب ترین ہوگی یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ اب ونٹر کے جس طرح ہم نے بولا ہے کہ کلوزنگ کر رہے ہیں دسمبر میں پوری کوشش ہوگی کم سے کم مارجلن پہ یا بریک ایون پہ یا کچھ لاس پہ مال نکال دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پوری امید ہے دسمبر میں ہی ہم لون بھی لانچ کر دیں گے کناری جسٹ ایئر جیٹ نہیں ہے مطلب جس کو اپن کناری بھی بولتے ہیں نہیں یہ ہے ہی ایئر جیٹ کا مال آج بھی اگر اس کا ارہا فیبر کے دیکھا جائے نا تقریبا تقریبا ون فورٹی روپیز پر میٹر اس کا ریٹ ہے اور یہ پانچ اشاریہ پانچ مطلب ساڑھے پانچ میٹر پر اس کی شلٹ اور ڈبٹا بنتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں اس کے اوپر بھی اچھا اکرز یہ بھی کروں جب یہ آپ ڈپ کریں گے نا اس کا بلیک کا ہستور پر کچھ کلر نکلے گا لیکن بلیڈ نہیں ہوگا نکلنے سے مراد جیسے شلنگ کرتے ہیں کچھ کلر آج لاتا ہے خراب کون سا ہوتا ہے بالفرز یہ بلیک اس کے اوپر آج لائے یا یہ والا بلیک اس کے اوپر آج لائے یا بلیک اس کے اوپر آج لائے گا تو وہ سوٹ خراب ہوگا الحمدللہ ایسا ایشو نہیں آئے گا آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ دیکھیں پانی میں ڈپ کیا دیکھیں کتنا کلر نکل گیا اس میں کلر بہت زیادہ یوز ہوا تھا کچھ کلر نکلے گا ضرور لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے نا تو یہ ڈیم نہیں ہوگا مطلب جس کو لائٹ کہہ لیں یا جس طرح یہ ڈارک ہے نا ڈارک ہی رہے گا لائٹ شیڈ میں نہیں آئے گا بلیک بے فکر ہو کے آپ بائی کریں اور یہ ایسا مال ہے میرے خیال سے ہم نے دو یا تین دفعہ تو مسٹ منگو آیا ہے اچھی قوالٹی تھی اس کے علاوہ ہم نے خدر بنائی نہیں کسی برینڈ کا مال تھا نام اب تو زیادہ تار لوگوں کو پتہ کل گیا ہے لیکن ہم پھر بھی نام نہیں لیں گے کہ کیا نام تھا مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کے ریٹ زیادہ تھے شال بھی اس کی دوبٹہ جس کو بولنے آل موسٹ اڈائی میٹر پر ہے تو وہ بھی خدر کا ہی آئے گا یہ دیکھیں گے نا کناری ایر لائٹ مال ہے آل موسٹ میں راو فیبرک کی بات کر رہا ہوں اور دیکھیں اس بات پہ نراز نہ ہوئیے کہ ہوتا کیا ہے آپ لوگوں نے بلفرز یہ پانچ سوٹ لینے دس لے لیں گے بیس لے لیں گے کلالیس لے لیں گے پکلاس لے لیں گے ایسے یہ نا تو لو ہم باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ ہوتی ہیں بہت اپر لیول پہ جو پروسیسنگ والے ہوتے ہیں اس حساب سے آپ کو سمجھاتے 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 بتاتے ہیں کہ یہ پرائس بنتی ہے ایسے ہوتا ہے تو خدارہ آپ بھی جب بھی کوئی بھی بات سو دفعہ پوچھیں آپ لیکن تھوڑا سا خیال کیا کریں فضول سوالات سے نا خدارہ ریکویسٹ ہے پرہیس کیا کریں اب ہیر بات کریں گے اس کی جو کافٹ کی تھی تو اگر دیکھیں جس طرح اس کے اوپر کام ہے نا جن اداروں سے یہ پرنٹنگ ہوتی ہے اس کی پری ایپوس مطلب پروسیسنگ کہہ لیں گرمیوں میں تو ان کا ریٹ نکل رہے ہیں جس ادار سے اس کی پروسیسنگ ہے نائنٹی فائیف روپیس آواز آ چکی ہوئی ہے کہ جی نائنٹی فائیف روپیس پرنٹنگ کا ریٹ ہو جا اور یہ بھی میرے خیال سے باکی واللہ عالم جس طرح کس کی تیاری ہے کام ہے تو یہ ریٹ بھی کم ہے اس لیول کی پرائس دیکھیں دو تین ادارے ہیں وہ تقریباً ایچ سو پندرہ روپے تک جو ہمیں آواز آئی ہے برینڈ کا مال کر رہے ہیں کچھ ادارے ایچ سو بیس سو روپے میٹر پرنٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں ریٹ لے رہے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے جو ہوتے نا برینڈز وغیرہ ان کی پیمٹ ہوتی ہے کافی ڈلے دو مہینے کی پیمٹ تین مہینے کی پیمٹ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں اس لیے ان کو ریٹ بھی کچھ زیادہ ہی لگتے ہیں لیکن اس برینڈ کو بھی یا یہ پرنٹنگ کو بھی کسی بھی برینڈ کے ساتھ بھی کمپیر کریں کہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ میری نظر میں تو فرق آپ کو شو نہیں ہوگا اگر ایکسپیرینس بیس پہ بات کی جائے تو یہ والی کیوالٹی بہترین بنی تھی دیکھیں ہم نے اپنا کیوں نہیں بنوایا ہمیں بھی بتا کہ یہ کافٹ نہیں بنی تھی مطلب اس طرح کیے کیوالٹی بن گئی ہے ریٹ مل گیا تھا میرا نہیں خیال اس میں تو حیر ایشو یہ بھی تھا کہ وہاں سے ہمارا مال بھی ہو رہا ہے تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے لیکن یہ ریٹ یا اس طرح کی کیوالٹی بنانے میں ٹائم بھی لگتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں اس لیے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا صرف یہی والیم مطلب ڈیزائن بھی اچھے تھے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرے خیال سے پانچ پانچ دفعہ دو مست آن لائن والوں نے دوبارہ منگوائیں تو اچھی چیز ہے آپ بھی ٹائی ضرور کریں لابی تک پرچیز نہیں کر سکے اب پرائس اس سے بھی کچھ کم ہوگی اور لوگ کیلکولیشن ہے سوری اسے ساب سے بتاتے ہیں کہ لیں دیکھیں ایچ سو کالیسو روپے میٹر اور نائنٹی روپیس اس کی پرنٹنگ ہے آلماس اور نائنٹی روپیس اس کی آلماسٹ پرنٹنگ تو یہ دو سو تیسو روپے پر میٹر بن گیا ساڑھے پانچ میٹر فائی پوائنٹ فائف میٹر کے اوپر یہ کاسٹ آگ لائے گی اگر آپ اس کو دو سو تیس کو ملٹی پوائنٹ فائف بھی کریں گے نا تو تقریباً بارہ سو پینسٹ بنیں گے اس کا مطلب ہے ٹو پسٹ کی کاسٹ بارہ سو پینسٹ بنیں گے یہ میں آج کے ریٹ کی باتیں کر رہا ہوں دیکھیں پرنٹنگ میں ایشو آ سکتا ہے آپ کہتے ہیں جی نہیں ہمارے ایریے میں تو اسی روپے لے رہے ہیں یا کوئی بولے ہمارے ایریے میں تو سو روپے لے رہے ہیں وہ بالکل ہے لیکن میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں پتھلے ریٹ کے لحاظ سے نئے جو ریٹ آ وہ نائنٹی فائف ہے لیکن نائنٹی روپیس ہی ایڈ کیے گئے ہیں تو یہ تقریباً ٹو پسٹ کی کاسٹ بن لگتی ہے بارہ سو پینسٹ اچھا اب اس کے بعد اس کے ٹروزر کی بات کرنے ٹروزر ایچ سو کاریس والا نہیں ہے ہے یہ بھی کم از کم شیٹل ایس پہ ہے ہمیں جو آواز آئی تھی یہ ٹروزر ہم نے ہی لیا تھا جا فیکٹوری بھی جو آیا تو ایر لیٹ کی ہی آواز تھی احتیاطاً ہم بولیں گے جی شیٹل ایس کا یہ بالپرز آلموسٹ ٹار سو روپیہ ایک ٹروزر کی کاسٹ ہے انکلوڈنگ ٹائن کے تو اس حساب سے یہ بن لے گا سولہ سو پینسٹ کا پھر اب جو اس کی پیکن کی کاسٹ آرہی نا وہ ساٹھ روپیہ ہم اکاؤنٹ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی بل فرز ساٹھ ہی ہے اس سے نہیں زیادہ گئی دیکھیں ان لے کارڈ پیکنگ کٹنگ اب اتنا ہے ٹھائی فائف روپیس تو آلموسٹ کاسٹ آرہی ہے بیگ کی ہی ان لے کارڈ کے بھی کاسٹ بھر گئی ہے کٹنگ والوں کی بھی کاسٹ ہوتی ہے پہلے ہم فیفٹی روپیس ایڈ کرتے ہوتے تھے اب اسٹی روپیس کر دی ہیں تو اس لحاظ سے یہ سترہ سو پچلیس کا آج بھی اگر بنائیں گے نا اس لیول کی تو یہ سترہ سو پچلیس کا آلموسٹ بنے گا ہم نے ڈے فرسٹ سے بھی سترہ سو کا سیل نہیں کیا سترہ سو روپے میں کیا تھا بلکل اس کے بعد ربیان نور شریف میں ہم نے کر دیا تھا اس کو سولہ سو پچلیس میں بہت مال سیل کی ہے میرے خیال سے کچھ نہیں نا تو ایٹی پرسنٹ مال مست ہم نے یہ سترہ سو سولہ سو پچلیس میں ہی سیل کی ہے اب لاسٹ پہ کہلیں ایون کے دو مہینے تو ایزی لی ہیں تو اچھا خدر بھی یہ بہت سوفٹ ہے اچھے قوالتی انشاءاللہ پسند آئے گی اب ہم نے یہ کر دیا صرف صرف سولہ سو روپے میں اس میں میں ایک عرصی یہ کرتا چلوں آپ نے ایک سیٹ لینا ایک سیٹ ہے پانچ سوٹ کا یہ والا بھی یہاں آپ نے پکلاس سیٹ لینے پرائس اس سے کم نہیں ہوگی رکویسٹ ہے اس معاملے میں ڈبیٹ نہ کی لیے گا دیکھیں اب ہمیں بھی آئی ڈیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گا اچھا بھائی ہم سٹارٹ کے لیے رکھ لیں سارا مال اٹھا لیں گے کیا ریٹ لگائیں گے دیکھیں یہ اتنی ڈیٹیل بتانا ابھی صرف دو ڈیزائن ہی کمپلیٹ دکھائیں یہ تیسرا ڈیزائن ہے تقریباً تیرہ چودہ منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہوگی تو ہم نے اتنی ڈیٹیل کیوں بتائی ہے اسی لیے بتائی ہے کہ اگر آپ بہت ہیوی انویسٹ بھی کرتے ہیں تقریباً پانچ چھے ملین کی بھی یہ میں کم سے کم بات کر رہا ہوں ایک والیم بنانے کے لیے تو پھر بھی آپ کو جو کاسٹ آئے گی نا وہ آل موسٹ سترہ سو پچلیس ہیں سترہ سو تو موسٹ آ ہی لائے گی تو اس سے بھی کم انڈر کاسٹ آپ کو مال مل رہا ہو اور کتنا اتنی انویسٹ نہ لگائیں دو لاکھ کا لے لیں تین کا لے لیں پانچ لاکھ کا لے لیں تو پھر بھی انڈر کاسٹ آپ کو مل رہا ہے بنا بنایا مال نہ اتنا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ خرابی نکل دیکھیں ان میں خرابیوں بھی نکلتی ہیں ڈیمیج بھی نکلتے ہیں تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں دوبارہ کرتے چلیں آج کی جوشکی پرائس ہو گی سولہ سو آپ اس میں ایک سیٹ منگرمائی یہ ایک سوٹ کی پرائس ہے پانچ سوٹ بند لائیں گے آٹھ ہزار کے تین سو آل آور پاکستان پانچ سوٹ کے اوپر کلوریر کلارکلیز آر لائیں گے تو یہ ایک سیٹ منگرمائی آٹھ ہزار تین سو روپیٹ کا ایک سیٹ منگرمائی دس منگرمائی بیس جتنے آپ چاہیں لیکن پرائس اس سے کم نہیں ہوگی اگین ارز کرتے چلیں کوئی بھائی لاٹ لینا چلیں لاٹ سے امراض ہوتا بہت زیادہ بلک قوانٹی زیادہ گلو بی کے تو اس کے لیے بھی یہ پرائس فائنل ہوگی اس سے کم نہیں دیں گے اس سے کم یہی ہے کچھ مال بچ جائے تو اہل سیزن کے لیے رکھ لیں گے دیکھیں ان کی کالت اضافی ہی اضافی ہونی ہے تو انشاءاللہ جب بھی ہر بچلا تو پھر وہی ہوگا کہ جو ریٹ نکلے گا اس ٹائم مجھ سے ساپ سے دیکھیں گے فیلحال جو چاہت آج سوری پرائس لانچ کر دی ہے یہ آلموسٹ اندرکراسٹ ہے اس ریٹ پہ اب مال نہیں بنے گا دوبارہ روپیٹ کر دے چلیں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف سولہ سو ہوگی یہ آج سے ہے آج سے مراد بھی یہی ہے کہ جو ابھی بلفز آج کی مال لے کے گیا ہے سولہ سو پٹلاس میں لے کے گیا ہو جا تو اللہ کے سپرد وہ سولہ سو پٹلاس ہی تھا اب کے بعد جو بھی پرائس لانچ مقلب اس کا ریٹ ہو جا وہ سولہ سو ہو جا ایچ سوٹ کی پرائس تری پیس خدر ہو جا ٹروزر بھی خدر کا ہے سوٹ کی میئرمنٹ آلماسٹ آٹھ میٹر ہو جی دوبتہ بھی آلماسٹ اڈائی میٹر کا ہے ٹروزر بھی آلماسٹ اڈائی میٹر کا ہے اور جو اس کی شیٹ ہے وہ آلماسٹ تین میٹر کی ہے پانچ ڈیزائن جو ویڈیو میں دکھائیں ہیں انشاءاللہ یہی آپ کو پانچ ڈیزائن آئیں گے جیسے اس میں ایک یا دو ڈیزائن ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ ویڈیو بنائیں گے ایسا نہیں کریں گے کہ دو یا تین ڈیزائن خلائیں گے پھر دوبارہ انشاءاللہ ویڈیو بنا دیں گے فیلحال یہی جو پانچ ڈیزائن دکھائیں ہیں یہی آپ کو پانچ ڈیزائن آئیں گے ائر جیٹ کا مال ہو گا انتہائی بہترین قوالٹی ہے خدر کی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی لوگ کسٹمرز ابھی تک نہیں لے سکے تھے وہ ایک دفعہ ٹرائی کریں اس کو چیک کریں بہت بہترین قوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تقریباً دو کلر تو اس میں بلیک ٹیون میں آئے ایک یہ والا اور ایک لو فسک پہ دکھایا تھا بات کی کلر کمبینیشن ڈیزائننگ انشاءاللہ آپ سیٹسفائی ہوں گے لاسٹ پر اگین ارز کرتا جلوں ایک سوٹ کی پریس صرف صرف سولہ سو ہوگی پانچ سوٹ کا والیم ہوگا یہ بن لے گا آٹھ ہزار کا تین سو آل اوور پاکستان کوریر کلارلیز آگ لیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا آٹھ ہزار تین سو روے گا جس میں پانچ سوٹ خدر کے ہوں گے یہ جس کا ٹروزر آگ لیں گا قوالٹی بہت بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ